جنگل لڑھ لڑھ کے پیرا میں جو جتیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں انگے پنجے بار نکڑے ہوئے سنگ انہیں مہام نے گل کے کی دی انہیں کہہ صحابہ دے دندانے پہوئے پھٹیاں پگڑیاں دے اوہ تلوارا نوی جناب دندانے پہوئے جتیاں اتنیا پھٹیاں سنگ کہ صحابہ دے پنجے بار نکڑے ہوئے سنگ اوہ ویک کے کرنے لگاوئے تو انہوں بھکھ لے آئیے تھے ننگ لے آئی نہ تو اڑے کپڑے ہیں تھا کوئی حال نہ تو اڑے چہرے جے مبارکا اوہ تو نور تے پھر آپڑی جائی سی نا لیکن بظاہر انہوں آ رہی سی جنگل لڑ لڑ کے تھے انہیں کہہ تو انہوں بھکھ ننگ لڑ کے لے آئیے مدینہ پاک تو آؤ آر میں فوجی نتادہ دینار دینا سالانہ کپڑے دینا گندم دینا لڑ کے لے جاؤ اپنے کھچناتے اٹھا دیتے گھوڑے ہوتے چلے جاؤ کیوں آپ نے تو انہوں شامت آئی کھڑی اے انہیں گل کی تھی خالد بن ولید نے نہیں فرمایا واقعی ساڑی پگڑیاں پھٹیاں اے دندانے پہ ہوئے انہیں جو یا انہوں سوالا سنو جڑا بہت دل بند آئے گل نہیں سنے کا کھڑا فَقَالَ خَالِدٌ اِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنَا مِنْ بِلَادِنَا مَا ذَكَرْتَ غَيْرُ صحابہ کرنے لگے میں حضرت معاذ بن جبل کرنے لگے میں جواب دینا حضرت ابو رہرہ کرنے لگے میں حضرت ابو عبیدہ کرنے لگے میں حضرت خالد خرمان لگے نہیں نہیں میں جواب دینا کی جواب ہے جی بس اے مردہ بھی زیدہ ہو زیدہ فَقَالَ خَالِدٌ اِنَّهُ لَمْ يُخْرِجْنَا مِنْ بِلَادِنَا مَا ذَكَرْتَ غَيْرُ اِنَّا قَوْمٌ نَشْرَبُ الدِّمَا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَادَمَ اَتْيَبُ مِنْ دَمِرُونَ فَجَنَا بِذَالِكِ میں اس اسلام نہیں کرنا کرنا لوگ ساروں مڑھ کے پتلی کیڑے چویڑی کہ اللہ پھر کہتے ہیں اوہ مولانا ہلکی بات کرو میں کہا جی خالد بن ولید ہلکی کی تھی صدیق اکبر ہلکی کی تھی اس کچھ کچھ کے فیصلے نہیں کرنا انہیں ایک گل کی تھی ہیں یفر روح و یدہو اے نس جانگے چھٹ جانگے اے نا تے بروسہ کرن لگے ہو میدانی ہو دہنگی لڑن لگے ہو ساڑے ناڑ فَقَالَ اللَّهُ عَبُو بَقَرْ اَمْسُس بَسَرَ النَّاد فرمائے صدیق اکبر نے بغیر سوچے سمجھے کچھ کچھ کے محبت کی تھی تا کے محبت کی تھی حضور سامنے بیٹھے ہیں خلو کے عظیم کے مالک اے نہیں پوچھے ہیں حضور کوئی اے ہو جی گلدہ سوچے نہیں میں بلکر میری شاندے بھی مطابق ہوئے فرمائے فَقَالَ اللَّهُ عَبُو بَقَرْ اَمْسُس بَذَرَ اللَّاد فرمائے جائے لا تر منات جنات پشاب چٹ نہ مضور کو چھوڑنے والے ہمیں چھوڑ کر باغنے والے اے تے ہر زمانہ پھل دیں دا اے تے صدیق اکبر مکہ چومل تے رسول اللہ دی خاطر مو مبارک کو تے مار کھامل تے صدیق اکبر تا مو مبارک کتنا سج جائے کہ ناک مبارک گم ہو جائے تے پھر رسول اللہ دی بار گاوے چلے جانا آپ تا قبیلہ بیٹھے ہوگے بدلہ لینڈ واسطے صدیق اکبر پہ ہوش ہو جانا تے صدیق اکبر بے ہوش ہو گیا مو مبارک اے سج گیا ناک مبارک گم ہو گیا آپ تا قبیلہ بیٹھے ہو تلوارے لینڈے جے صدیق چلا گیا دنیا تو تا سی بدلہ لینڈ ہے جہاں تو ہوش آئی کہ فرماو دسو حضور دا کیا لینڈ اے ہر زمانہ پھل دینڈا اے ہر زمانہ پھل دینڈا حضور دی خاطر اتنی مار کھا دی آپ تا قبیلہ اٹھ کے مو چڑھا کے چلا گیا جدی خاطر اتنی کھوٹ پھئی فرماو دا لینڈے کہ جہاں تو آپ مار پہ رہے سی المستدرک لیل حاکم 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 حدیث نکل کی تھی جہاں تو آپ مارے جا رہے سی ہر طریقے نہ کہ کس انکالو انہیں کہا اے کونے ہوئی آ رہے انہیں کہا حاضر ابن عبی کو حافتہ المجنوم اے ابو کو حافتہ پتر جلے سانوی لوگ انہیں نہیں کہتے لباہ کریں کہ جہاں انہوں لوگ ہیں جلہ کیا حضور دی خاطر راج تو انہوں نعرہ کسے لاند دینے کس نے کہنا سیاسی کس نے کہنا پیسے لیلے کس نے کہنا مل گیا کس نے کہنا انجو ہو گیا انجو ہو گیا انہیں کہا بچے انہیں گالنگ نہیں پڑھیں پیڑا اور بھاکیاں اور خونے نہ کردائیں وکسرہ نہ کشتائیں جرمم ہمیں بھی آشک روزے تو کشتائیں نہ ہسی کس نے ماریا نہ زخمی کیتا نہ خون کڑیا جرمیہ ہی کے حضور دیشک دیا کرنا کرنے